ساد نسیم پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کا چمکتا دمکتا ستارہ ہے کئی انٹرنیشنل ونڈے اور ٹی ٹونٹی میچز میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے رائٹ ہینڈ بلے باز ڈومیسٹک کرکٹ میں کوئی سانی نہیں رکھتے ہر سیزن میں شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے والے ساد نسیم قومی ٹیم میں مستقل جگہ بنانے کے لیے تگو دو کر رہے ہیں سینے میں کلامِ الٰہی محفوظ کرنے والے حافظ ساد نسیم کے وارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کل وہ کہاں ہیں اور کس حال میں زندگی وصر کر رہے ہیں ساد نسیم لاہور کے پوش علاقے میں مقیم ہے جہاں وہ ایک بڑے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ رہائش پذیر ہیں ساد نسیم کے والد کاروبار سے منسلک ہے جبکہ ساد نسیم بھی ڈومیسٹک کرکٹ سے لاکھوں روپے کمارے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کسی طور مالی مشکلات کا سامنا نہیں وہ انتہائی خوشکبار زندگی وصر کر رہے ہیں ان کے گیراج میں قیمتی گاڑیاں موجود ہیں جو ہر مہمان کا استقبال کرتی ہیں ساد نسیم کا لاہور میں انتہائی مصروف وقت گزرتا ہے وہ نہ صرف ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہیں بلکہ وہ دیگر ٹارنمنٹس میں بھی ان ایکشن دکھائی دیتے ہیں کرکٹ کی وجہ سے ساد نسیم کا زیادہ تر وقت اندرونوں بیرونے ملک سفر کرنے میں گزرتا ہے وہ ملکی سیریز کھیلنے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سیریز بھی کھیلنے کے لیے یوکے اور اسٹریلیا بقائدگی سے جاتے ہیں کرکٹ کھیلنے کے شوق میں ان کی خوب سیر بھی ہو جاتی ہے اور جب بھی وہ ملک سے باہر جاتے ہیں تو خوب انجائی کرتے ہیں ساد نسیم کو سیر و تفریح کا شوق ہے لیکن جب ان کے پاس فارق وقت ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتے ہیں کیونکہ مسلسل کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے انہیں گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملتا لہٰذا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں ساد نسیم دیگر ساتھی کرکٹرز کی طرح سوشل میڈیا پر فال رہتے ہیں انہوں نے ٹویٹر پر اپنا اکاؤنٹ بھرایا ہوا ہے جہاں وہ باقائدگی سے ٹویٹس کرتے ہیں حال ہی میں ان کی سالگیرہ گزری جس پر ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ سالگیرہ کے پیغامات سے بھر گیا جس پر ساد نسیم نے سالگیرہ کی مبارک بات دینے والوں کا شکریہ ادا کیا ساد نسیم کرکٹ کے معاملے پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے ٹویٹس کرتے رہتے ہیں ٹویٹس کے ساتھ سے تصاویر بھی شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ انسٹاگرام پر بھی اپنی ذاتی نویت کی تصاویر شیئر کرتے رہتے ہیں ساد نسیم نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے چنانچہ وہ جب بھی گھر ہوتے ہیں تو قرآن پاک یہ تلاوت کرتے ہیں ان کا مذہب کے ساتھ گہرا تعلق ہے جس کی وجہ سے وہ گراؤن میں بھی نماز پڑھنا نہیں چھوڑتے عام طور پر نوجوان کرکٹرز مقبولیت اور دولت حاصل کرنے کے بعد مغرور ہو جاتے ہیں اور اپنے دائرے سے باہر آ جاتے ہیں لیکن ساد نسیم اس قدر مضبوط شخصیت کے مالک ہیں کہ انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس ملک کا نوجوان اساسہ ہے وہ گراؤن میں جونئرز کو نہ صرف بیٹنگ کے ٹپس دیتے ہیں بلکہ ان کی تقنیق کو ٹھیک کرنے میں پیش پیش رہتے ہیں ان کے ساتھ ہی کھلاڑیوں کے ساتھ تعلقات مثالی ہیں ہر کوئی ان کے ساتھ بیٹھنا اور باتیں کرنا پسند کرتا ہے وہ اپنے سینئر کی بھرپور عزت کرتے ہیں انہیں جب بھی موقعہ ملتا ہے تو ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساد نسیم کی واضح فین والوینگ ہے لوگ انہیں سوشل میڈیا پر فالو کرنے کے ساتھ ساتھ گراؤن میں بھی انہیں دیکھنے اور حوصلہ بڑھانے کے لیے آتے ہیں اس موقع پر اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو سامنے پا کر فین سیلفی اور آٹوگراف کی فرمائش کرتے ہیں جس پر وہ غصہ کرنے کے بجائے سب کے ساتھ تصاویر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ انتہائی احسن طریقے سے پیش آتے ہیں ساد نسیم کریز پر جارہ مزاجی تو ضرور دکھاتے ہیں لیکن حقیقی زندگی میں انتہائی دھیمیں مزاج رکھتے ہیں دومیسٹک سیزن میں ان کی جانب سے کبھی ڈیسپلن کی شکایات محصول نہیں ہوئیں اور نہ ہی کبھی ان کو کورڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی پر جرمانہ اور پابندی کا سامنا کرنا پڑا وہ جنٹلمن کرکٹ کھیلتے ہوئے اگریشن بھی دکھاتے ہیں لیکن عزت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے کرکٹ میں مصروف ہونے کی وجہ سے ساد نسیم ابھی تک شادی کا لڈو کھانے سے قاسر ہیں تاہم ان کے جانب سے یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ جلد یا بدیر شادی کے بندھن میں بند جائیں گے لاہور میں پیدا ہونے والے ساد نسیم نے چھوٹی عمر میں ہی گیند اور بلے کے ساتھ دوستی کر لی تھی جس کی بنا پر ان کا زیادہ تر وقت گلی اور گراؤنڈوں میں گزرا بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی شوق میں بدل گئی سکول میں انہیں مزید کرکٹ کھیلنے کا موقع ملا جس سے نہ صرف ان کا کھیل بہتر ہوا بلکہ انہوں نے باقاعدہ کرکٹر بننے کا فیصلہ کیا اور یک سوئی کے ساتھ کرکٹ کھیلنا شروع کی سکول کی سطح پر کرکٹ کھیلنے کے بعد کالج میں بھی اپنی کرکٹ کے سفر کو برقرار رکھا جہاں سے انہیں کرکٹ کے حلقوں میں واضح پہچان ملنے لگی اس دوران انہیں اپنے کھیل کی بنا پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے پذیرائی ملی جس نے انہیں مزید محنت کرنے کے لیے مجبور کیا ساتھ نسیم نے فرس کلاس کرکٹ کا آغاز سات سال قبل سترہ سالہ نوجوان کی حیثیت سے کیا تھا اور صرف پانچ رنج کی کمی سے اپنے اولین فرس کلاس میچ میں سینچری کے عزاز سے محروم رہے تھے دوہزار گیارہ میں پاکستان کے دورے پہ آئی ہوئی افغانستان کی ٹیم کے خلاف فیصل آباد کے ونڈے میں انہوں نے آٹھویں نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے ناقابل شکست پچاس رنج بنائے تھے اور وکٹ کیپر سرفراز احمد کے ساتھ مل کر پاکستان کی ٹیم کو چار وپٹوں سے کامیابی دلوائی تھی ڈومیسٹک رکٹ میں ساتھ نسیم کو وابڈا اور لاہور کی ٹیموں کا نمائندہ مقرر کیا جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور خود کو منوانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی چیمپینز لیگ کے کالیفائیڈ راؤنڈ میں انہوں نے دو اچھی ایننگز کھیلی تاہم انگلی زخمی ہونے کے سبب وہ بالنگ نہیں کر سکے ساتھ نسیم نے شاندار پرفارمنس 2014 کے قومی ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ میں لاہور لائنز کی طرف سے دکھائی تھی جس کے نتیجے میں حفیظ کو ٹی ٹونٹی کی وننگ ٹروفی اٹھانے کا موقع ملا تھا ساتھ نسیم نے کارٹر فائنل میں ملتان ٹائگرز کے خلاف تین چھوکوں اور تین چھوکوں کی مدد سے 61 رنز بنائے تھے اور پھر فائنل میں ان کے ناقابل شکست 43 رنز نے لاہور لائنز کو فیصل آباد کے خلاف میچ کی آخری گین پر تین وٹوں کی جیت سے ہمکرار کر دیا تھا ساتھ نسیم چیمپئنز لیگ ٹی ٹونٹی میں حصہ لینے والے لاہور لائنز کے ساتھ ساتھ بنگلور میں پریکٹس کرنے میں مصروف تھے کہ انہیں پاکستانی ٹی ٹونٹی ٹیم میں شامل ہونے کی نویت سنائی گئی 2014 میں ساتھ نسیم نے آسٹریلیا کے خلاف واحد ٹی ٹونٹی میچ میں ڈیبیو کیا اور 25 رنز بنائے اپریل 2015 میں ساتھ نسیم کو بنگلہ دیش کے خلاف ونڈے سیریز میں ڈیبیو کرنے کا موقع ملا لیکن اس ڈیبیو کو یادگار بنانے میں کامیاب رہے اور محض چار گیندے کھیل کر صفر پر بورڈ ہو گئے جس کے بعد انہیں دوبارہ پاکستان کی طرف سے کھیلنے کا موقع میں اثر نہ آسکا اور وہ واپس ڈومیسٹرک سیزن میں لوٹ گئے 2017 2018 میں ہونے والی قائد عظم ٹروفی میں ساتھ نسیم دس میچوں میں پانچ سو رنز بنا کر ٹاپ سکور رہے اس کے علاوہ 2018 میں ہونے والے پاکستان کپ اور 2019 میں ہونے والے قائد عظم ٹروفی اور قائد عظم ونڈے کپ میں بھی سب سے زیادہ سکور کرنے والے بلے بازوں میں سرے فہرست رہے 2019 میں ساتھ نسیم کو سینٹل پنجاب کے سکوارڈ میں شامل کیا گیا اس سال کی شاندار پرفارمنس کے انام میں انہیں اس سال سینٹل پنجاب کا کپتان مقرر کر دیا گیا پاکستان کے علاوہ ساتھ نسیم ڈھاکہ پریمیر لیگ میں بھی جلوگر ہو چکے ہیں عام طور پر پاکستانی کرکٹرز ایک بار نمائنگی کرنے کے بعد دوبارہ موقع نہ ملنے پر شکوے گلے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بورڈ اور سیلیکٹرز پر تنقید کے نشتر چلانے لگ جاتے ہیں جس کی پاداش میں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم سے تو درکنار ڈومیسٹر کرکٹ بھی نہیں کھیل پاتے جبکہ دوسری طرف ساتھ نسیم جیسے کرکٹر بھی موجود ہیں جنہیں اپنے شاندار کیریئر کی بدولت قومی ٹیم کی نمائنگی کا موقع ملا لیکن سیلیکٹرز نے انہیں اپنا کھیل بہتر کرنے اور مزید محنت کرنے کے لیے دوبارہ ڈومیسٹر کرکٹ میں بھیج دیا جہاں وہ اپنا آپ منوانے میں مصروف ہیں سیلیکٹرز ان کی پرفارمنس سے بہت متاثر ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ دوبارہ پاکستان قومی ٹیم کی نمائنگی کرتے دکھائی دیں گے سیلیکٹرز ان کی پھائی دیں گے سیلیکٹرز ان کی پھائی دیں گے